اسی طرح اجاز القرآن برہاشیہ تفسیر و اتقان دوسری جلد صفحہ نمبر دو پر حضرت ابو طالب نے جب رسول اللہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے کس کے نکاح کا؟ رسول اللہ کے نکاح کا، خاتم النبیین کے نکاح کا، سید الانبیاء کے نکاح کا کوئی عام نبی نہیں، وہ نبی جو لولاک کا مالک ہے اس کے نکاح کا خطبہ پڑھا حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا حضرت ابو طالب نے اجاز القرآن میں برہاشیہ تفسیر الاتقان تفسیر اتقان میں دوسری جلد میں الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ اللہ ذی جعلنا من ذریعت ابراہیم کہ سب تعریف اس وحدہ اللہ شریک اللہ کی ہے جس نے ہمیں ابراہیم کے عالمے سے پیدا کیا دیکھیں بھائی جس مسئلہ کا جو بندہ ہوگا اس کا قاضی اس کا نکاح پڑھانے والا بھی اسی مسئلہ کا ہوگا کیوں؟ اس لیے ہوگا تاکہ اس کا نکاح صحیح ہو جائے وہ جس راستے کو صحیح سمجھتا ہے اس لیے اس راستے والا ہاتھی بھی بلاتا ہے اس راستے والا مولوی بھی بلاتا ہے اس راستے والا معلم بھی بلاتا ہے اس راستے والا مبلغ بھی بلاتا ہے تاکہ یہ آ کر میرا نکاح پڑھائے اور جو میری نسل چلے گی وہ میری نسل ٹھیک ہو اسلام کے مطابق ہو کیونکہ جس سکول آف تھاٹ کو میں صحیح سمجھتا ہوں اسی سکول آف تھاٹ کا نکاح پڑھانے والا بھی ہو اسی لیے جس سکول آف تھاٹ جس مسلک پر رسول اللہ تھے وہی مسلک جناب حضرت ابو طالب کا تھا تب ہی تو وہ رسول کا نکاح پڑھ رہے تھے کیا آپ اپنا نکاح کسی تھوری سے پڑھوا سکتے ہیں کیا آپ اپنا نکاح کسی عیسائی سے پڑھوا سکتے ہیں کیا آپ اپنا کسی نکاح کسی مشرق سے پڑھوا سکتے ہیں کیا آپ اپنا نکاح کسی یہودی سے پڑھوا سکتے ہیں جب آپ نہیں پڑھوا سکتے تو وہ محمد مصطفیٰ جو کہتے کن تو نبیین و آدم بین المائے و تین میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں گوندا جا رہا تھا اس وقت میرے نبی کی عمر ہے پچیس سال اور نبی کے سامنے جناب ابو طالب نے فرمایا الحمدللہ اللہ ذی جعلنا من ذریعت ابراہیم کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں آل ابراہیم میں پیدا کیا اے مسلمان ذرا سوچ تو رزانہ نماز میں درود پڑتا ہے آل ابراہیم پر تو درود بھی بھیجتا ہے اور حضرت ابو طالب کہتا ہے میں ہوں آل ابراہیم اور یہ دعویٰ کیا مصطفیٰ کے سامنے رسول اللہ موجود تھے رسول اللہ موجود تھے ان کے سامنے یہ خطبہ دیا کہ میں آل ابراہیم ہوں اور آل ابراہیم اگر نہ ہوتے ابو طالب تو رسول اللہ ان کو کہہ دیتے کہ چچا جان آپ یہ نہ کہیں آپ آل ابراہیم میں سے نہیں ہیں تو رسول اللہ نے تعید ورمائی خاموشی اختیار کر کے ورنہ وہاں پر رسول اللہ پر واجب تھا کہ کہہ دیتے کیوں کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے یہ ہر زمانے میں نبی ہیں جب سے آئے ہیں نبی ہیں دیکھیں نا جیسے رحیق المختوم والے نے لکھا اہل حدیث آلے میں دین ہے اور صرف نبی کی بہترین کتاب ہے ہر اہل حدیث بھائی کے گھر میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو اتنی یعنی بی بی آمنہ فرماتی ہے اور اہل مکہ کہتی ہیں کہ اتنی روشنی پھیلی کہ شام کے محلات نظر آئے کوئی آم بندہ ہوتا تو کمرے میں بھی روشنی نہ ہوتی وہ نبی تھا کہ مکہ کے لوگ انہیں شام کے محلات دیکھے اس وقت بھی وہ نبی تھا اگر نبی کے سامنے یہ خطبہ پڑھا گیا کہ میں آلِ ابراہیم ہوں تو مسلمان روزانہ ابو طالب پر درود بھی بھیجتا ہے آلِ ابراہیم کہہ کر اور اس کو کافر بھی کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے بھئی کہ وہ آلِ ابراہیم ہے رسول اللہ کے سامنے یہ خطبہ ہے تو اسی لئے جو رسول کا نکاح ہاں ہو اندازہ کرے کوئی عام ہستی نہیں آج بھی اگر کوئی بڑا چودری بڑا وڈیرہ بڑا مولوی کوشش کرے گا کہ میرے بیٹے کا نکاح بڑے سے بڑا خطیب پڑے جو میرے مسلک کا ہو تو اس وقت رسول اللہ کا نکاح تھا اور رسول اللہ کے مسلک کا بہت بڑا خطیب تھا اس کا نام تھا ابو طالب تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھ رہا ہے کلو بولو دن یولاد اللہ فطرت الاسلام کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے یہودی نہیں ہوتا وہ پیدا ہوتے مسلمان نہیں ہوتا یعنی وہ کلبانی پڑتا آتا لیکن فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہندو نہیں ہوتا پیدا ہوتے عیسائی نہیں ہوتا پیدا ہوتے یہودی نہیں ہوتا پیدا ہوتے کرسچن نہیں ہوتا جب نہیں ہوتا تو اس کو کون بناتا ہے جو اس کی پرورش کرتا ہے پرورش کرنے والا اس کو یہودی بنا دیتا ہے پرورش کرنے والا اس کو اسے ہی بناتا ہے پرورش کرنے والا اس کو ہندو بناتا ہے پرورش کرنے والا کہتا ہے کہ بیٹا تو مسلمان ہے لا الہ اللہ کا قائل ہے اللہ وعدہ اللہ شریک ہے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے جب وہ سمجھاتا ہے تو پھر پرورش کرنے والے کے راستے پر وہ بچہ چل پڑتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی پرورش کی ابو طالب نے رسول اللہ کی پرورش کی رسول اللہ کی پرورش کرنے والے کا نام ہے ابو طالب اور یہ کلیہ ہے جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے بہت ساری کتب میں موجود ہے آمہ میں خاصہ میں ہر جگہ پر کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کو پرورش کرنے والا اس کو یہودی بناتا ہے نصرانی بناتا ہے ہندو بناتا ہے جو بھی مسلک اس کا ہوتا ہے پرورش کرنے والے کا اسی مسلک پر اس بچے کو لے کے آتا ہے تو اب ابو طالب کا جو مسلک ہوگا وہی مصطفیٰ کا مسلک ہوگا نا کیونکہ اس کی پرورش کرنے والا ہے ابو طالب تو ماننا پڑے گا جو محمد کا مسلک ہے وہی ابو طالب کا مسلک ہے اور جو ابو طالب کا دین ہے وہی اب محمد مصطفیٰ کا دین ہے تو اسی طرح ابن جوزی نے تذکرات الخواس جلد نبر اپنا صفحہ نبر تین سو دو پر ذکر خطبت النکاح و عقد العقد ابو طالب نے خطبہ نکاح میں حضور کا جب پڑھا تو یوں پڑھا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل سے بنایا اور محمد وہ ہیں جس کی فضیلت جس کا نسب جس کی قرابت جس کی سچائی اور امانت کو تم سب جانتے ہو کہ کون کہہ رہا ہے ابو طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں دنیا والوں کو اے دنیا والوں اللہ کا لاکھلاک شکر ہے کہ اس ذات واجب نے اس اللہ نے ہمیں آل ابراہیم میں پیدا کیا اور یہ اس محمد کی سچائی اس کی فضیلت اس کا نسب اس کا قرابت تم سب واقف ہو تم سب جانتے ہو اور یہی عبارت شیعہ کتب میں موجود ہے جیسے مرات العقول میں شراکافی میں چھبیسویں جلد صفحہ نمبر تین سو اکتر پر یہی الفاظ موجود ہے امان حضرت ابو طالب اور تاریخ خمیس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں لہٰذا جو رسول اللہ کا نکاح خان ہو جو خاتم النبیین کا نکاح خان ہو جو بانی شریعت کا نکاح خان ہو جو محبوب خدا کا نکاح خان ہو میں یوں کہوں گا کہ محمد مصطفی ہے محبوب خدا اور ابو طالب ہے محبوب مصطفی مصطفی اس لیے کہ جیسے قرآن مجید میں آیت ہے من احبابتہ میرا حبیب جس سے تو محبت کرتا ہے تو رسول اللہ ہے محبوب اس کا محبوب کون ہے ابو طالب تو رسول اللہ ہے محبوب خدا اور ابو طالب ہے محبوب مصطفی یہ مومن کامل تھے ماننا پڑے گا مسلمانوں کہ جو رسول اللہ کا نکاح خان ہے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے جب تو عام مسلمان ہو کر کسی تھوری سے کسی وہابی سے کسی اپنا غیر مسلم سے کسی شیعہ سے کسی اور سے اپنے مسلک کے مطابق کی تو چاہتا ہے کہ میرا پڑھانے نکاح پڑھانے والا ہو تو رسول خدا کا نکاح خان کیسے مشرق ہو سکتا ہے کیسے کافر ہو سکتا ہے